سوری کمار یادب نے مارا ایسا چھکا جسے دیکھ ویراد کولی بھی حیران رہ گئے جی ہاں دوستوں پوری خبر جاننے کے لئے اس ویڈیو کو انددہ ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی سوری کمار یادب کے فین ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستوں بھارت اور ہانگ کانگ کے بیچ آج ایشیا کپ کا چوتھا مقابلہ کھیلا جا رہا ہے اس مقابلے میں ہانگ کانگ نے ٹوز جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلے بلے بازی کرنے اتری ٹیم انڈیا کو روی شیرمو اور کیلڈ راؤل نے بہت ہی اچھی شروعہ دلائے روید نے تیز بلے بازی کی حالانکہ راہو لے میں نہیں دکھ رہے تھے اور دھیمی بلے بازی کر رہے تھے اس کے بعد پانچویں عبر میں کپتان روید تیرہ گیندوں میں ایک تیسن منا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد تیسے نمبر پر بلے بازی کرنے آئے ویراد کولی نے شاندار بلے بازی کی اور کیلڈ راؤل کے ساتھ مل کر ٹیم کو سو رنوں کے قریب لے کر گئے حالانکہ تیرہ میں عبر میں راؤل انچالیس گیندوں میں چھتی سنوں کی دھیمی پاری کھیل کر آؤٹ ہو گئے دوست اس کے بعد بلے بازی کرنے آئے سوری کمار یادب نے تو کمالی کر دیا سوریہ نے آتے ہی لگاتار دو گیندوں پر دو سویپ شارٹ کھیل کر چوکے جڑ دیے سوری کمار یادب نے آتے ہی تابر توڑ انداز میں بلے بازی کی اور ہر ایک عبر میں باؤنڈی بٹو رہے تھے اس کے بعد سولوے عبر میں تو سوریہ اور کھولی دونوں نے کمال کر دیا عبر کی پہلی گیندر کھولی نے زبطہ چھکا جڑ دیا وہیں پھر عبر کی چوتھی گیند پر تو سوریہ نے ایک ایسا شارٹ کھیلا جس کو دیکھ کر تو ویراد بھی حرانہ گئے سوریہ نے ایوی ڈی ویلیٹس کے سٹائل میں فاسٹ بولر کو اس سویپ شارٹ کھیلتے ہوئے 110 میٹر کا لمبا چھکا جڑ دیا اور سوریہ کے شارٹ کو دیکھ کر تو ویراد کھولی بھی حرانہ گئے اور ان کا ریاکشن دیکھنے لائک تھا دونوں بلے باز اپنی بلے بازی کو کافی انجوائے کر رہے تھے اور ہانگ کانگ کی گیند بازوں کو پوری ترہ دھو رہے تھے تو دوستو آپ سوریہ کمار اور ویراد کھولی کے آج کے ایسا شارٹ کو دس میں سے کتنے نمبر دوگے کومنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں